یہ ہے اتر بھارت کا ایک ملیٹری بیس یہ رائستان ہے اور یہاں پر ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے بھارت اور سعودی عرب کے کمانڈو مل کر آتنگوات اخلاف ایک ایکسرسائز میں شامل ہوئے ہیں اس ابھیاس میں دونوں طرف کی فوج اپنا انبھاو ساجہ کر رہی ہے سعودی عرب ریگستان کا علاقہ ہے اور بھارت کے لیے بھی اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پر دونوں سے نائے ایسے ٹریننگ کر رہی ہیں اپنی ٹیکٹس سازہ کر رہی ہیں جو آتنگوات اخلاف لڑائی میں کام آسکتے ہیں چاہے وہ کلوز کومبیٹ ہو چاہے وہ اندھیرے میں لڑائی ہو چاہے وہ پین پوائنٹ ایکریسی کے ساتھ دشمن پر حملہ ہو اس وقت بھارت اور سعودی عرب دونوں بہت قریب آ رہے ہیں دونوں کے رشتے مضبوط ہوئے ہیں آپ انہیں سامرک سمبند بھی کہہ سکتے ہیں بھارت اور سعودی عرب دونوں کے بیچ زیادہ دوری نہیں ہے عرب ساغر اور آسپاس کے سرکشہ کے حالات میں دونوں دیش اب مل کر کام کر رہے ہیں حال کے کچھ سالوں میں جب سے محمد بن سلمان کراون فرینس انہوں نے سعودی عرب کی حکومت پر اپنی پکڑ مضبوط کی ہے تب سے بھارت اور سعودی عرب کے جو رشتے ہیں مضبوط ہوئے ہیں دونوں دیشوں کے بیچ جو ویپار ہے وہ باون بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے یعنی کی قریب ساڑھے چار لاکھ کروڑ روپے سعودی عرب اس وقت بھارت کا چوتھا سب سے بڑا ٹریٹ پارٹنر ہے جبکی بھارت سعودی عرب کا دوسرا سب سے بڑا ٹریٹ پارٹنر ہے اس لحاظ سے بزنس اور جو ملیٹری ریلیشنشپ ہے وہ تیئی سے بڑھ ہی ہے دوہزار سولہ میں جب پردھار منتری موڈی سعودی عرب گئے تھے تب وہاں کا بہت اچھا سواگت ہوا تھا اور تب ہی سے اس رشتے کی جو بنیاد ہے اور مضبوط ہوتی چلی گئی اس سے پہلے دوہزار دس میں جب پردھار منتری رہے ڈاکٹر منموہن سرنگ سعودی عرب گئے تھے تب انیس سو بیاسی کے بعد وہ پہلے پردھار منتری تھے جنہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور وہاں بھی ان کا کافی سممان ہوا تھا اس دورے نے بتایا تھا کہ بھارت سعودی عرب کے طرف بہت غور سے دیکھ رہا ہے آپ اسے بھارت کی لک ویسٹ پولیسی بھی کہہ سکتے ہیں سعودی عرب کی طرف سے بھی بھارت کے کئی اہم دورے ہوئے ہیں وہاں کے جو بادشاہ تھے کنگ عبداللہ دوہزار چھے میں بھارت آئے تھے وہ گرطنت دیوس کے موقع پر مکھے آتی تھی تھے اس لیے بھارت اور سعودی عرب کے رشتے جو ہیں وہ پچھلے دو دشکوں سے بہت مضبوط ہی طرف بڑھے ہیں اور ابھی سامرک رشتے بن چکے ہیں جہاں دونوں دیشوں کی سینائے جو ہیں وہ آپس میں مل کر یدہ بھیاز کر رہی ہیں سعودی عرب کی جو سینہ ہے اس کی ٹکڑی اس بار رائستان آئی ہے یہ رگستان کا علاقہ ہے اور یہاں پر دونوں کا ساتھ لڑنے کی پریکٹس کرنا کافی اہم مانا جائے گا سعودی عرب جو ایک رگستان کا علاقہ ہے اسے وہاں پر لڑنے کا اچھا نبو ہے اس سے پہلے بھارت اور سعودی عرب کی نو سینہ دوہزار اکیس میں سرکت یدہ بھیاز کر چکی ہے یہ یدہ بھیاز عرب ساغر میں ہوا تھا دونوں دیشوں کی نو سینہ دونوں دیشوں کے جو جہاز تھے یودپوت وہ ساتھ آئے اور عرب ساغر میں انہوں نے کئی مشن جو ہے اس کے ابھیاز کیا اس کی پریکٹس کی دونوں دیشوں کی نو سینہ اس وقت عرب ساغر میں کافی سامنجسے کے ساتھ کام کر رہی ہیں دونوں دیشوں کے یودپوت پیٹرولنگ میں ایک دوسرے کی مند کرتے ہیں اور اپنے انوبہوں باڑھتے ہیں اب جو ایکسرسائز رائستان میں ہو رہی ہے اس کا مقصد ہے آتنگواد سے لڑائی ایک بات یہ بھی خاص ہے کہ جب بھارت اور ایران کے رشتے مضبوط رہے ہیں تو سعودی عرب کے ساتھ بھی بھارت نے کافی اچھا سنترن بنایا ہوا ہے سعودی عرب پشم ایشیا سے لے کر دکشن ایشیا کی سیکیورٹی کے لیے کافی معنی رکھتی ہے سعودی عرب اس علاقے میں ایک بڑا پلیئر ہے اور فلسطین سے لے کر پاکستان تک سعودی عرب کا جو ہولڈ ہے علاقے میں جو اس کی بات ہے اس کی کافی اہمیت ہے سعودی عرب کو لے کر جو بھارت کی نیتی ہے اس میں سرکشہ کا مدہ اب اہم ہو گیا ہے اس سے پہلے بھارت اور سعودی عرب جو ہیں وہ مصر میں ہوئی برائٹ سٹار ایکسرسائز میں ساتھ یدہ بحاظ کر چکے ہیں تب امریکہ قطر گریس اور یو اے بھی اس یدہ بحاظ میں شامل ہوئے تھے محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے جب بھارت کا دورہ کیا تھا تب کئی قرار ہوئے تھے دونوں دیشوں کے بیچ کئی سمجھوتے ہوئے تھے اور یہ جو سمبند ہے بھارت اور سعودی عرب کے یہ اور مضبوط ہوتے رہے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انرجی ہے یعنی کی تیل سعودی عرب سے بھارت کا ویپار جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ تیل ہے نبے فیصد سے زیادہ حصہ وہ تیل کا ہے یعنی بھارت جو آیات کرتا ہے سعودی عرب سے وہ تیل بھارت کے لئے بہت ضروری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو کاروبار ہے وہ تیل کے ساتھ دوسرے جو شیطر ہے اسے بڑھا ہے تب ہی دونوں دیشوں کے بیچ باون بلین ڈالر کا ویپار اب ہونے لگا ہے بھارت اور سعودی عرب دونوں دیش اب تیل سے زیادہ اب دوسرے شیطر ہے اس میں ویپار بڑھانا چاہتے ہیں چاہے وہ سروی سیکٹر ہو چاہے وہ ہسپٹیلیٹی سیکٹر ہو لیکن سب سے اہم مددہ ہے سرکشہ دونوں دیش اسے لے کر ساتھ آ رہے ہیں تو اس کے معنی ہے کہ بھارت کا جو دخل ہے پشیمیشیا میں وہ بھی بڑھا ہے بھارت کی پہچان اس علاقے میں بڑھ رہی ہے ویسے بھی پچیس لاکھ سے زیادہ بھارتی جو ہے وہ اس وقت سعودی عرب میں ہے اور چالیس لاکھ سے زیادہ پورے عرب دیشوں میں یعنی یہ علاقہ بھارت کے لیے کافی اہم ہو جاتا ہے اب نیوز ریپورٹ دیکھیں اسے پتا چلتا ہے کہ ویدیش میں رہنے والے بھارتی جو ہے وہ اپنے دیش میں کتنا پیسہ بھیج رہے ہیں یہ ہے ایک سو پچیس بلین ڈالر اور اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عرب دیشوں سے آتا ہے اور ان میں سے پانچ پرسنٹ جو رقم ہے وہ سعودی عرب سے بھیج آتی ہے وہ ایسے اس لیے کیونکہ سعودی عرب میں بھارت کے پچیس لاکھ لوگ رہتے ہیں وہاں نوکری کرتے ہیں اس لیے بھارت اور سعودی عرب کے سمبند جو ہیں اس میں ان لوگوں کی خاص جگہ ہے یہ سعودی عرب کی ارث ورستہ بھی چلاتے ہیں بینا ان لوگوں کے سعودی عرب کا گزارہ بھی نہیں ہوگا یہ سعودی عرب بھی بہت اچھی طرح جانتا ہے اس لیے سعودی عرب میں رہنے والے بھارتی جو ہیں وہاں پہ جو روزگار کے موقع ہیں وہ بھی بھارت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے بھارت کی لیڈرشپ بھی جانتی ہے اور سعودی عرب کی لیڈرشپ بھی اس بات سے واقف ہے سعودی عرب اب چاہتا ہے کہ وہ بھارت سے جو اس کے سمبند ہیں وہ صرف انرجی تک نہ رہ کر اسے بڑھایا جائے اور جو دون دشوہ کاروبار ہے اسے پیٹرول یعنی تیل سے آگے بڑھا کر دوسرے شیطروں میں آگے لے جائے اب بھارت جو ہے اس کا وکاس تیئی سے ہو رہا ہے ارثیوستہ بہت تیئی سے بڑھ رہی ہے تو ضرورت جو ہے وہ زیادہ انرجی کی ہے بھارت کو گیز بھی چاہیے تیل بھی چاہیے ہم سبھی طرح کی جو انرجی سورسز ہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سعودی عرب اور بھات کے سامرنگ سبمند جو ہے وہ مضبوط ہو سکتے ہیں سعودی عرب اور بھات کا کاروبار بڑھانے کے لیے دونوں دشو کی لیڈرشپ جو ہے وہ ایک فوکس طریقے سے کام کر رہی ہے اس وقت بھارت اور سعودی عرب جو ہیں وہ آپسی نویش بڑھانے پر زور دے رہے ہیں بھارت اور سعودی عرب کے بیچ اب ایک ٹریٹ کوئیڈور کی شروعات ہوئی ہے جو بھارت سے ہو کر کھاڑی دیش خاص کر سعودی عرب کے راستے اسرائیل سے ہو کر گزرتے ہوئے یورو پہنچے گا اب یہی پہلو ہے جو بھارت اور سعودی عرب کو قریب لا رہے ہیں اب جو ایکسائز ہوگی اس میں رائستان میں جو بھولک استثیتی ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دونوں دیش کے جو ٹکڑیاں ہیں وہ اپنا یودہ بھیاز کریں گی اس میں بختر بندگاریوں کا بھی استعمال ہوگا انفینٹی ٹروپس اس میں آتنگوادی اڈو پر حملہ کرنے کے طریقوں کو بھی آزمائیں گے اور اپنے انفعو ساجہ کریں گے اس وقت یہ ایکسسائز بھارت اور سعودی عرب کے جو دیپکشی رشتے ہیں اس میں ایک بڑا مور لانے جا رہی ہے سعودی عرب امریکہ کے ہتھیاروں کا پارمپری خریدار ہے اور اب بھارت جو ہے وہ اپنے ہتھیار بھی دیشوں کو بیشنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب بھی آگے چل کر بھارت کا سمبھاوت خریدار بن سکتا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہم چل بھارتی سینہ سے جڑی ایک نئی خبر آپ کے سامنے لائیں گے